judges السلام و علیکم ہے ہمارے چینل ایسنجễتر ٹی وی کی حصے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتی ہے ہمم عزت zenabirm پہلا ابراہیم بیان کریں گے دوسرے سال اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے ہماری چینل کونلائک سبسکر اور شیئر ذرو جب کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام عزت ایبراہیم علیہ السلام علیہ السلام کہ بڑے یہ برقزیدہ نبی تھے آپ کا شجرہ نظر کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے عزت ابراہیم اسلام بن طرق بن ناخور بن سارو بن راغو بن تاتا بن عابر بن شعلیہ بن عرفشب بن سان بن عزت نو علیہ السلام عزت ابراہیم اسلام کی بلائے تفاہنوں کے قریباً 900 برس کے بعد عزت اسال اسلام سے 2000 برس پہلے بابل شاہ کے قیمے قسمہ کونی میں ہوئی عزت ابراہیم اسلام کی قریب اب رفان تھی اس کا مطلب ہے بہت زیادہ ممان نباس ولادت باس آزت عزت ابراہیم اسلام کے والد گرامی جناب طارق کی عمر جت پر پر سوئی تو عزت ابراہیم اسلام پہلا ہوئے پھر ناجور اور باران پہلا ہوئے عزت ابراہیم اسلام کی بھائی بارانی کے بیٹے عزت لوت لے اسلام ہیں جو کہ بہت مشہور میں بھی گزرے ہیں باران کی وفات ان کے والد کے شام میں بابی شہر ہوئی میں اوئی تھی عزت کون تھا بعض لوگیں کہتے ہیں عزت ابراہیم اسلام کے والد کا نام عزت تھا یہ ایک بھت پہستہ اور بھت بناتا ہی تھا بلکہ یہ آپ کا چاچہ تھا بزرگوں کا اشادہ ہے کہ عزت ابراہیم اسلام اکثر اپنے چاچہ عزت کے لئے نقفیت کی دعا کیا کر دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ مر گیا اس کے مرنے کے بعد آپ پہ آشکار ہوا کہ وہ تو کفر کی حالت میں مرا ہے تو ثابت ہوا وہ تو اللہ کا دشمن تھا جہاں سے اس کے لئے دعا کرنا دے مقصد ہو گیا چنانچہ آپ نے اس کے لئے دعا مقبی کی دعا کرنا ترکے کر دیا اور اسے بزاری قائدار کیا سوطل طوبہ میں اس زمن میں اشارت باری اشارت باری طالعہ کے ترجمہ عزت ابراہیم کا اپنے باپ چاچہ کے لئے بخشت چانہ وہ تو ایک وعدہ کیسے بک تھا جس نیکہ لکھا تھا پھر جب ابراہیم پہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمنہ تو اس سے تعلق توڑ دیا تاریخ اسلام نے یہی مسکور رہا کہ عزت آپ کا چاچہ تھا مگر قرآن شریف میں جان بھی ذکر ہویا ہے اس میں باپ ہی کہاں گیا ہے ستی مریم کی آیت اکتالیس تا انچاس میرا برعزت اون کا اشارت ایک ہے ترجمہ اور ذکر کر گئی ہے آپ کتاب میں ابراہیم کا وہ بہر رات باز مبی تھا جب اس نے باپ سے کہا اے میرے باپ تو کیوں مبارد کرتے ہیں اس کی جو نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ کچھ دیکھتے ہیں اور نہ مجھے کوئی فائدہ پنچھا سکتے ہیں اے میرے باپ بے شک آیا ہے میرے پاس وہ ان جو تو پاس نہیں آیا اس لئے تو میری پیروی کا رمیت سے صدر آتا دکھاؤں گا اے باپ شیطان کی بوجہ نہ کیا کر بے شک شیطان تو نعمان کا نافر مانے اے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے نعمان کی طرف سے عزاد نہ پہنچے تو تو بن جائے شیطان کا ساتھی باپ نے کہا اے براہیم کیا تمہیں خدا کی روکدانی کرنے والا ہے اگر تم بات نہ ہے تو مجھے سنکسار کر دوں گا اور کچھ ایسے کے لئے میں سامنے سے دور ہو جاؤ ابراہیم نے کہا میں مقفی طالب کروں گا تیل ہی اپنے رب سے بے شک مجھ پر بیاد نربان ہے اور میں حالی جو ہوں جاؤں گا تم سے ان سے بھی جن کی تمہیں بات کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی صفح اور میں سے اپنے ربی کی بارد کروں گا مجھے امید ہے اپنے رب کی بارد کی برکت سے نام راب نہیں رہوں گا یہ پر جب وہ جدا ہو گیا اور ان سے ان جن کی اللہ تعالیٰ کی صفح ابارد کیا کرتے تھے تو ہم نے عطا فرمایا ابراہیم کو ساکھ اور یاکب ان کو ہم نے نبی بنایا اللہ کے انہیں اثر ابراہیم نے اسلام کو بہت نشاہدات دکھائے اور یہی قضلت آپ نے اپنے قوم سے فرمایا کہ نہیں ان میں سکھو بھی بلکہ بارد کی بارد کی لائک تو مزات ایک باس ہے جس نے ان سب کو تقلیق فرمایا ہے سوتو انہم کے آیت نمبر پیجتر سے ترسی میں رب العزت نے ازر اپرائیم اسلام کی اس تحقیقوں جس تجو کو بیان کیا ہے جو آپ نے اپنے آوائے میں عمری کی جیسا کہ ان آیت میں باعث سے معلوم ہوتے ہیں آپ جیس قوم میں پیدا ہوئے ان میں سارے چانت اور سلط وغیرہ کی پورا کروا آتا آپ نے جب ہونس بالا طور پر کو کچھ کرتے ہو دیکھا مگر آپ نے فمایس سارے پر غروب ہو جاتے ہیں چاند بھی اور سوڑ بھی اپنے وقت پر مقرور پر غروب ہو جاتے ہیں چونکہ ان میں ہمیشگی نہیں ہیں چنانچہ یہ کسی بھی محبور حقیق کی نہیں ہو سکتے ہیں محبور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتے ہیں جو کہ لازوالہ اور اسی میں ہمیشہ رہنا ہے یعنی اللہ کا ان کے علاوہ تم لوگ جن خدا کی پرسدش کرتے ہو مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں وہ نہ تو کچھ پیدا دے سکتے ہیں اور نہ وہ سنتے ہیں ان میں سوچنا سمجھنے کی صدارت نہیں ہے بلکہ تو سکتالوں اور راج کی طرح حکم قباندی کے پاپا طرم اٹھا دیا یا پھر وہ موٹیاں دے مغیرہ جنہیں تم لوگ محبور کا درجہ دیتے ہو اگرچہ وہ تمہارے لئے اپنے حدوں کی بنائی ہی خوٹی ہے جن کے خالق تم خود ہی ہوتے ہو بلہ اس میں کس طرح قدرت کے چلز آ سکتا ہے مضبط توبرا جس نے تمہارے اور تمہارے بارشد عزیزہ کو تخلیق کیا اور جو تمہارے بعد آنے والنسلوں کو بھی خالق کیا ہے اس کی عبادت اور پرسدش ہونی چاہیے آپ نے نصیت امور باتیں اہل ایران کے ان لوگوں سے ایک زمار جن کی بات کا موضوع ستاروں کی پرسدش اور برسدش تھا اس طرح میں آپ کے عبادت وطن بابر میں برسدش اور ستاروں کی پرسدش عام تھی آپ کی برسد بھی اس لیے تھی کہ آپ اپنی قوم کو راست پہلائیں برسدش میں آپ کا جاتا بھی پہل پہتا یعنی آپ نے اپنے تبلیغ کا آغاز گرہ اپنے گرسے ہی کیا اور سکت سے پہلے اپنے مقاصر کا زامنہ بھی آپ کے اپنے گرسے ہی کرنا پڑا آپ نے دورن تبلیغ ان لوگوں سے بھی عالمانہ کو افتوفمائی جو ارسد راست برسدش میں بھلتا ہے اور برنام مغربت پہ چال تھی آپ نے اپنے مدل اندار میں برسدش کی خامیوں اور بھانیوں کے فضلت سے عذاب فرمایا اللہ تعالی نے سبت الحامی سجدہ میں چاہت فرمایا عزت ابراہیم اسلام نے انہیں فرمایا اکی طرح اس سلطرہ کی انشانیوں میں سے ایک بات بھی ہے اور دن بھی سوڑ بھی ہے اور چاند بھی لہذا مجھ سجدہ کرو سوڑ اور چاند کو بلکہ سجدہ کرو اس سلطرہ کو جسنی پہ چاہتا ہے اور درماغیت جو اس کے بندے ہو اللہ حب العزت نے سوطر انبیاء نے بارے آلو ارتفاع انداز مدان پہ چاہتا ہے میک سطرہ آپ اپنے اپنے قوم کو نسیت پہ چاہتا ہے کہ حسنوہ ہمیں مرمات پہ چاہتا ہے اپنے قوم کو ہنگی دنے سے پہلے اور ہم کو جانتے تھے شاہت کو توب اپنے پہ چاہتا ہے اپنے قوم سے کہ اپنے قوم سے کہ یہ کیا مردی ہیں جن کو جدت پر تم لگے ہوئے ہو وہ بولے اپنے اپنے اباؤ اجداد کو اسی طرح پایا ہے کہ وہ ان کی پرستش کیا کرتے تھے آپ نے کہاں ہے بچک تم بھی اور تمہیں اباؤ اجداد بھی سے مبتلا رہے ہو انہیں نے کہا تمہارے پاس آئے ہو سچی بات ہے آتے لے کر آو یہاں سید دل لگی کر رہے ہو آپ نے فرمایا انہیں دل لگی نہیں کرتا نہیں کرتا قبل کے کہتا ہوں تمہارا رب رہی ہے جسمانے اور زمین کرا تھا جس نے ان سے کوئی تکلیف فرمایا ہے اور میں کہاں یہ تا ہوں اللہ کی قزم تو بندے بس کروں گا تمہارے بھتوں کا جب تم چلے جاؤ تو پیٹ پھیرتے گئے بس آپ نے جائے 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 مگر ان میں سے سب سے بڑے بھٹ کو کچھ نہ کہا تاکہ وہ لوگ اس طفاتے بارے میں اس چلو جو کریں وہ بہت کس نے ان کا حال کرتے پیش اگر ظالمہ میں سے ہے ان میں سے کسی ان نے کہا ہم نے سے ہم نے سے نجوان کو سنیا وہ ان کا بہائی سے ذکر کرتا ہے اور اسی ابراہیم کہا جاتا ہے کہنے لگا تو اسے پکر کر لو سب کے سامنے شاید وہ اس باتے ان تلک کو اشارت دے ابراہیم کو لائے گیا تو لوگوں ان سے بجھے ابراہم کیا تمہیں ہمارے خدا آپ کے ساتھ یعکت کی آپ نے فرمایا ان کیس بارے میں یعکت کی ہوگی تو ان سے بچھو اگر یہ بہت سکت رکھتا ہو لا دواب ہوگا وہ اپنے دل اگر کرنے لگے اور پھر بولے بلا شبطوں میز دیا کاروں ستمگاروں پھر وہ اندر ہوگا اپنی ساپنے گمائے کی طرف پھرڑ کر کہیں لگے تم خوب جانتے ہو بہت نہیں شکتے آپ نے اپنے نا دنیا کیا تم بارد کرتے علیہ السلام کو چھوڑ کر ان بے بس بطوں کی جو نہ تمہیں کچھ سائدہ دے سکے گی اور نا نکسان سکھ ان پھر نیس ان بطوں پر جن کی بولے تم کرتے ہو اگر سب بہت سب بہت بہت بولے جلال رہلو اور اپنے خود کی مجرد کر اگر کرنا چاہتے جن محبتوں کو بلو اپنی نفع نقسان کا مال گیان دیتے ہیں وہ تو خود اپنی افادت کے قابل بھی نہیں اور تم اپنے دعویوں میں سچ ہو اور تم اپنی معبدوں سے پوچھو ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کس نہیں کیا رہا مگر وہ بھی اپنے معم کو زندہ کر دیا دیا گا ان کے حساب ہوگا پھر جنت وزد کیا دیا گا کون جنت میں جائے گا اور کون جوزق میں اس حضر بہن السلام اپنی اس خواہش کے ظاہر رب اللہ عالم کی بارگا میں کیا ستر بکر کیا نمبر دو سال نمبر بیان کیا گیا کہ دھر آجائے بعض لوگوں کہیں کھلے موضوع اللہ عزار برہم اسلام کو کسی قسم کا شک شبہ تھا نہ سے کوئی بات نہیں بات در سل اپنی لوگوں کو تعالی کی قدرت کا کاملہ نظر کرنا چاہتے تھے جنہیں اس بات میں شرد کو دکھ دید کہ کوئی مرکر بھی زندہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کے اگے بھی گرس آر چکی ہے اس کے اپنے عرض کیا تھا جب موسیق لوگ یہ دیکھیں گے تو ان تو ایک ہی نہ رہے گا جب اپنی کوئیش کیا تو روبر عزار نے اس کوئیش کی حکمت کو شمی تو پر آف آدیا ستر بکرہ کیا نمبر حکمت والا ہے اس حکم کی ازی اپنی اسلام نے موڑ کے موڑ اور کوئی خبنے ساتھ خود اچھی جائے مانوس کر لیا اپنی اللہ کی حکم سے نظیبہ کہ ان کے گوشت حدیو کو باہم ملا دیا یہ اتنا پندر کا گوشت اپس میں مل گیا اس کے بعد آپ نے پندر حسنی حالت مہد جا ہو آپ کے پاس آگئے اور مشرقوں نے اس موڑ اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر کم ہی نصیب تھے جن کو مان لانے کی تفیق حسن ہوئی خالانہ کی ان لوگوں کے لئے اللہ کریم کا دبا جائے کہا کر جائے کیمپ زندہ ہو جنہیں جب کا فصلہ گیا بڑی بہت ان کے ازمان مشاہ فتر مگر فصلہ نہ خور پایا آخر کا یہ فصلہ کیا اگر ایسی سزا دی جائے دو کے دوسروں کے لئے ہمیشہ میشہ لئے مثال بن گئے اور کوئی بھی کسی اس قسم کی حرکت نہ کر سکے چنانتہ ان مقر کریں مگر ہم نے انہیں خوار کر دیا اس مقصد کے لئے جمع کرنے کر ہمیں باشا نے حکم دے دیا ایک مدت تک لگ حقیقت کی جاتی گئی ایسی عریض آغمدان میں ان کا دیر لگا کے آغ لگ جی گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عریض بڑھتی آگ میں ٹھانگ کیس طرح گیا کیونکہ اس کی تپیش تو بہت دو تک محسوس ہوتی رہی اس لئے شروع ہوئی مگر کوئی طریقہ کسی چیز میں نہیں آیا آگ کی چوہلے بسمان سے بات کرنے لگے اس کی تپیش دو دو تک محسوس کی جائے لگی تو محسوس درجہ پریشان ہو گئے اب بھلا کیسے حضری بران اس نام کو آگ میں ڈالا جائے کیونکہ جو ڈالنے جائے وہ بھی جل کر بسم ہو جائے گا اب ابلیس نے بزن نام شخص مندیق مانے کیلئے جان آئی کی جو اول مندیق تھی جو جنیا میں پہلی محسوس بنائے گئے اب سا یہ ہوا کہ مجید مجید اسلام کو رسی جگر کر بٹھا ہاتھ دیا جائے اور آر لے نشانہ پھنکا دائیں پہنے بچوں اب آپ کو بتائیں کہ نمیرود کون تھا نمیرود کون تھا پہنے بچوں باشا خسائی دنیا کی باشا ہی اتاف مائی تھی مگر جیل اللہ کا شکر گزار ہونے خود بھی خدا کر رہا اتا کرنے مانے تب کو فرموش کر بیٹھ تھا اس مینو شام کو ایک طاقت ور لشک بطا کیا اس کے بعد ترخستان تسخیر کیا اس کے بعد اس ملکی دستان اور مقوم پہ بھی قبضہ جمال لیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے اپنا صدر مقام کوفر کو بنائے جس کو بابل کہا رہا تھا اس میں قریب ایک ہزار سو برس سات سو برس شنان شاہ کی نمبر میں تقبل حادث بڑا ہوا تھا اس میں کبھی اس مان کی جب نظر نہ کی تھی ان نائی اپنی حضر اور دلہ سے ضلط کی تھی کیونکہ ملون کج کوئی سوراس میں ترہ اور دنیا میں چار کوئی دنیا کہ صرف باشا کوئی نہیں ہے ان دو مسلمان یعنی حضر سو سو حیمان از کن زل کن مین جب کہ کافی نمرو بن کن وقت مصر ایک روح اپنے طرف پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارگز مجود تھا اس لگا کہ بڑے بڑے نامور جادو گر قرم جمعی لا سر جکر نمکین حالی بیٹھے ہی ہو حنبود نے اس طرف کیا تو کہ آج تم جن غن گنا کو دل کیوں ہو اس کو دعا دیتے ہوئے کہ ایک عجیب عجیب سا فلک دکھا جاتا ہے جس کو ہم نے اس سے کبھی نہیں دیکھ رہا اس طرف مشیق کی طرف سے طلوع ہوا ہے دنبود اندراب کیا چیز دلو کی طرف کیسا ہے یعنی اس طرح کے طلوع میں کون سی بات تشویر شاہ لیا جس کی وجہ سے بادش ختم ہو نمور نے حکم دیا جو برد کا پیدا ہو اس قرر کر دیا جو ان کے ظلم باشا کا یہ حکم ظالم باشا کا یہ حکم داشت مانچہ اگر اپنی اسلام پیدا بات ان کے والدہ کے خواہ میں جا کے پہنش ہوگئے اس خواہ میں آپ اپنی والدہ کی مجھ سات برس تک بتائیں ہماری چینل کو لائک سسکر اور شیئر ضرور کریں ہم آیا واللہ واللغی بات موسیقی موسیقا موسیقا موسیقا